بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میری غلطی تو نہیں یہ غلطی اس کی ہے تو میں کیسے ماف کر دوں غلطی کرنے والے کو ہی تو ماف کرنا ہوتا ہے بغیر غلطی والے کو کیا ماف کرنا ہوتا ہے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ کہیں میں نے ماف کیا تو کیا کمال کیا مافی کرنے ہی اس کو جس سے ہمارا ہم دل توڑا ہے یا ہمیں تقلیف پہنچائی ہے آپ مافی کا سواب کمائیے اور یہ نہ سوچو کہ وہ پہلے آ کر مافی مانگے ہماری مہمنی کا تو بڑا پیارا جملہ ہے نا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں تو ہم نم جائیں ہم جھپ جائیں کوئی بات نہیں یار ماف کر دو میلاد کا مہینہ ہے چلو ختم کرتے ہیں یار مل کر بیٹھتے ہیں اب یقین تیرے اس بات میں وہ بھی کہے گا میں بھی انتظار کر رہا تھا یار آپ آگے آجاتے ہیں چلو آج مل گئے تو رشتہ داریاں توڑ کے نہ بیٹھیں کتار رہمی اب سمجھئے گا جو سمجھدار لوگ ہیں آپ سب شب برات میں شب قدر میں بڑی راتوں میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ پاک کروڑوں کی بخشش کر دیتا ہے لاکھوں کی بخشش کرتا ہے سوائے چند لوگوں کے ایک لسٹ آتی ہے حدیثوں کے ذریعے ہر لسٹ میں رشتہ داری کٹنے والا ہوتا ہے کہ جو رشتہ داروں سے کتار رہمی کرنے والا ہے وہ شب برات بھی نہیں بخشا جاتا شب قدر بھی نہیں بخشا جاتا اس کا کیا مطلب ہے یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے مگر یہاں تو جناب چھوٹی چھوٹی بات پر دوری ہیں